بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل آج کی جی میری ویڈیو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس میں آئی ہو جوبز کے حوالے سے ہے تو منسٹری آف ڈیفنس کے اندر کافی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ جوبز آناؤسمنٹ ہوئی ہے تو ان جوبز کی اپلائی کیسے کرنا ان کے ٹکولیفکیشن کیا ریکوائیڈ ہوگی ان جوبز کی مکمل تفصیل اور اس کے علاوہ یہ جوبز کس طرح کی ہوتی ہیں تو اس بارے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائنز دیں گے تو ویڈیو کوئی اینڈ تک دیکھیں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جوبز ہیں ٹھیک ہے منسٹری آف ڈیفنس کے اندر آتی ہیں یہ جوبز اور یہ جوبز ہیں یہ کنٹورنمنٹ بورڈز ہوتے ہیں ان کے اندرز آتی ہیں یہ جوبز اور اس میں ٹیچنگ جوبز بھی شامل ہے اور نان ٹیچنگ جوبز بھی شامل ہیں ٹھیک ہے تو اس پر اپلائی کرنے کا یہ طریقہ کہ یہ لینک دے ہوئے آپ نے اس پر آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس پر اپلائی کرنے کے جو لاسٹ ایٹ ہے وہ آٹھ چولائی ہے آٹھ چولائی تک آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ جوبز کون کون سی ہیں پہلے تھوڑ سی وہ ڈسکس کر لیتے اس کے اندر لیبریرین کی جوبز ہیں میل فیمیل دونوں کے لیے اس کے لیے گریجویشن چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا ایک سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے لیبریری سائنس میں اس کی ٹوٹل نمبر آف پوس دو ہے اور جو فیمیل کے لیے اس کی ایک ہے اس کے علاوہ ایلمنٹری سکول ٹیچر میل یہ میل کی جوبز ہیں ٹیچنگ کی جوبز ہیں یہ ون فورٹی سکس جوبز ہیں ایک سو چھالیس اس کے اندر ہیں اسامیہ مختلف ہیں اس کے اندر پنجاب کے اندر ہیں سیونٹی فائیو اور اس طرح اس کے اندر پھر سیگریجیشن ہے کہ نان مسلم کی اور اس کے علاوہ وومن ساری اس کے اندر وومن کھوٹا نہیں ہے اس کے اندر صرف میل ہیں تو اس کے علاوہ سندھ میں اس کے اندر پندرہ ہے اسی طرح سندھ رولر اربن کے الگ الگ سے ہیں کے پی کے اندر پندرہ ہیں بلوچستان میں آٹھ ہیں اور فارٹک کے اندر دو ہیں تو یہ کافی زیادہ ہے نمبر آف ایکنسی اس کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے وہ سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی بیسلر ڈگری چاہیے چار سال کی مطلب آپ کا جو ہے ایم اے ہونا چاہیے یا آپ کا بی ایس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے ساتھ آپ کا بی ایٹ وغیرہ یا اگر نا بھی ہو تو ضروری نہیں ہے یعنی اگر آپ نے ایم اے سیمپل کیا ہوئے ہے تو اس جو پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر اسسٹنٹ لیبریڈین کی جو ہے وہ نمبر آف ایکنسی وہ گیارہ ہے اور اسسٹنٹ لیبریڈین فیمیل کی جو نمبر آف پوسٹ ہیں وہ بارہ ہیں اسے طرح سے اس کے علاوہ اس میں اور بھی جابز ہیں ناٹ ٹیچنگ ایسسٹنٹ کی اس کے اندر جابز ہیں تین اور اس کے علاوہ آکاؤنٹ کی بارہ ہے اس میں اندر بی کام یا آپ کا ایکویلنٹ ڈگری چاہیے یعنی کہ آپ کی کام اس کی کوئی ڈگری ہونی چاہیے اس کے علاوہ ڈیٹا انڈیا پیٹر کی اس کے اندر نمبر آف ایکنسیز ایک ہے اور سینو ٹائپیسٹ کی ہیں یو ڈی سی کی ہیں دس اور اس کے علاوہ جو ہے ایل ڈی سی کی بھی ہیں ایل ڈی سی کے لئے آپ کا انٹرمیڈ ہیٹ چاہیے اور اس کے اندر جو ہے آپ کا ٹائپنگ سپیڈ جو کوئی ٹیسٹ آپ کا نہیں ہوگا جو کہ ایل ڈی سی کے اندر آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ بھی ہوگی تھرٹی ورس پر منٹ اور اس کے علاوہ آپ کا میٹرک ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی ایل ڈی سی یو ڈی سی پہ پھر آپ کا جو تین ہفتوں کا ایک ہوتا ہے ٹریننگ کورس وہ آپ کو کرنا ہوگا نائی ٹی وی کے تو پروبیشن پیریڈ میں آپ کو یہ مکمل کرنا ہوگا اگر آپ نے یہ پہلے سے کیا ہوگا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو دوسری جابز ہیں وہ سٹور کیپر کی جوب ہے اور لیب اسسٹنٹ کی بھی اس کے اندر جوب جس کے علاوہ کلاس فور کی کافی اور وہ ڈسٹک وائز ہیں مطلب آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈرائیور ہے وہ کار پینٹر ہے اس کے علاوہ جی او پی میل ہے اور اس کے علاوہ بس کنڈیکٹر ہے اسی طرح مطلب اور بھی ہیں مالی کی ہیں چوکی دار کی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹک وائز یہ ان کی لسٹ دی ہوئی ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں آپ کی سکرین پر شور آیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر انسٹرکٹر اور جو ہے وکیشن ٹیچر کی الگ سے اسامیہ ہیں ٹھیک ہے وہ پنجاب کی ایک ہے میرٹ پہ اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے ایڈمن سپروائزر کی بھی ہیں اور اس کے لئے جو ایج لیمٹ چاہیے موستلی وہ اٹھارہ سے تیس ہے اٹھارہ سے تیس بھی ہیں کسی کے اندر ٹیچر کے لئے اٹھارہ سے تیس چاہیے باقی موستلی پہ اٹھارہ سے تیس ہے اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے آپ کو ایج لیمٹ مزید بھی ملے گی اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا آپ اس میں سے کسی کٹیگری میں آتے ہیں جو نیچے دی گئی ہے کہ آپ مدھس کمیونٹی سے یا سکیجول کار سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر آپ جو ہیں سندھ رولر یا بلوچستان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر تھوڑی بہت ریائت بھی دی گئی ہے ٹھیک ہے اور گورنمنٹ سرونٹ کے لئے اندرسی بھی ضروری ہے آپ نے آن لائن اس پر اپلائی کرنا ہے تو یہ تو اس جوب سے آپ مختصر تعرف ہو گیا کوالیفیکیشن وغیرہ ہو گئی تو اب بات کر لیتے ہیں ان سکولز کے حوالے سے تو یہ بیسیکلی یہ سکول اس طرح کی ہوتے ہیں کہ جیسے پی ای ایف کے سکولز ہوتے ہیں یعنی فضائیہ کے جو سکول ہوتے ہیں یا آرمی کے اندر سکولز ہوتے ہیں یہ اس طرح کے سکولز ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی ٹیچنگ جوبز کی یعنی کہ لائیبریرین کی یا ٹیچر کی جو آپ کی جوبز ہے ٹھیک ہے اور اگر لڈی سی کے اندر آتا ہے آپ کی جو جوبز ہوگی وہ ایک فیڈر لیول کی جوب ہوگی مطلب ابھی جو آپ کو فیسیلٹیز ملیں گی وہ ایک فیڈر لیول کے ملازم کو جو ملتی ہیں آپ کو وہ ساری فیسیلٹیز ملیں گی فیسیلٹیز سے مراد جیسے ہے کہ ابھی پی پیکیج انکریز ہوا ہے جون کے اندر یا جو دوسری آپ کو ہفتہ اتوار کے امومن چھٹی ہوتی ہے فیڈر ملازمین کو تو یہ اس طرح کی مطلب جو بھی فیڈر ملازمین کو سہولتیں ملتی ہیں آپ کو وہ ملیں گی ٹھیک ہے پوسٹنگ ان کی جو ہے وہ جہاں جہاں پہ یہ سکول ہوں گے آپ کے وہاں وہاں پہ ہوگی مین جو ان کا ٹیسٹ انٹریو یا اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں یہ سرسید روڈ رالپنڈ لکھا ہوا ہے تو مین یہاں پہ ہے اور اس کے بعد جو آپ کی پوسٹنگ ہو گئی وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نزدیک کا ظلہ وغیرہ ہو تو وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو جہاں جہاں پہ یہ سکول اس اس جگہ پہ ہوتے ہیں جیسے فیضائی کے سکول یا آرمی کے سکول ہیں تو وہ لاہور کے اندر بھی ہیں کوئٹہ کے اندر بھی ہیں کچھ چھوٹے شہروں کے اندر بھی ہیں سرگودہ میاں والی کے اندر بھی ہیں ویسے تو اس کے اندر سرگودہ کے اندر ہے تو اس کے اندر مطلب جہاں پہ آرمی کا یا پی ای 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 ایف کا کنٹرول ہو تو یہ سکول وغیرہ بھی زیادہ تر وہیں پہ ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ سارے وہیں پہ ہوں تو مطلب جہاں جہاں پہ ان کا ہولڈ ہے ملٹری کا تو یہ وہاں وہاں پہ سکول وغیرہ ہوں گے اس کے علاوہ ان کا پی پیکج بھی بہت اچھا ہوتا ہے ٹیچنگ کا بھی نان ٹیچنگ کا بھی اور ان کو دوسری فسیلیٹیز بھی ملتی ہیں سم ٹائمز ان کا میڈیکل وغیرہ کی فسیلیٹیز بھی ان کو ملتی ہے مطلب ایک اوورال یہ ایک ہے اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے رہائش کے حوالے سے ہے کہ سم ٹائمز ان کو ملتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ رہائش وغیرہ یا جو مطلب دوسری چیز ہوتی ہیں کہ ہوسٹل یا کھانا پینا یا ریزیٹس جو بھی چیزیں تو آپ نے اپنا خود کرنا ہوتا ہے سم ٹائم جیسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے مطلب سکول کی طرف سے کالج کی طرف سے آپ کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ چیز ہر دفعہ ہو یہ ہو سکتا ہے آپ کا مطلب ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود کا ہی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا باقی اس کے علاوہ چھٹیاں وغیرہ کا یا جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کے اپنے مطلب ان کا اپنا ڈسپلن ایک ہوتے ہیں ان کے اپنے جو ہوتے ہیں طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ ساری چیزیں چلتی ہیں جیسے یہ آرمی سے لیٹڈ یا پی ای ایف سے لیٹڈ سکول وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اپنے سلیبس وغیرہ بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں پڑھانے والے جو پڑھانا ہوتا ہے مطلب یہ گورنمنٹ سکولوں مالے یہ چیزیں وہاں پہ کم ہی چلتی ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت اچھے سکول ہوتے ہیں ہائی سینڈر سکول ہوتے ہیں تو یہ ایک ایک ٹیسٹ کے لیے آپ کو میند کرنی پڑے گی یعنی اگر آپ ٹیچنگ جوبز کے لیے جا رہے ہیں آپ کے جس پر بھی آپ کا بی ایس ہے تو آپ نے تیاری اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ پر گریپ ہو اس کا سلیبس جو بھی ہوگا مطلب وہ آپ جب آپ کی سلیپ پر آئے گی تو اس پر مینشن ہوگا لیکن آپ کو جس سبجیکٹ میں بھی آپ نے ماسٹر کیا ہوئے آپ کو اس میں گریپ ہونی چاہیے اس کے وقت یہ ہے کہ ٹیسٹ کا ہو سکتا ہے سلیبس میں یہ آ سکتا ہے کہ جنرل نالج پارک سرڈی کرنٹ افیس اس طرح کی چیزیں پوچھ جا سکتی ہیں لیکن انٹریو کے اندر آپ سے سپیسیفک آپ کی سبجیکٹ کا ہی زیادہ تر پوچھا جائے گا یعنی آپ جو سبجیکٹ پڑھانے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کتنی گریپ ہے اردو ہے انگلیش ہے پاک سٹڈی ہے جو چیز بھی ہے جو آپ پڑھائیں گے آگے سکول میں تو وہ آپ کو اس پر کتنی گریپ حاصل ہے تو آپ نے ٹیسٹ کی تیاری جیسے بھی کرنی ہے جیسے سلیبس آ جائے گا اس کے بعد لیکن انٹریو کے لیے آپ نے اپنے سبجیکٹ پہ خاص آپ نے اس پہ گریپ حاصل کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جو نان ٹیٹنگ جابز ہیں تو وہ بھی بہت اچھی جابز ہیں اسسسٹنٹ ڈیوڈیسی ایڈیسی کی جابز ہوتی ہیں ان کی نمبر آف اگینسیز ذرا کم ہے لیکن بہت اچھی جابز ہیں ان کا پی پیکج بھی بڑا زبردست ہوتا ہے تو وہ بھی سکولز کے انڈر یہ ان سکول میں آپ کو یا آپ کسی آفیس وغیرہ میں مطلقہ میں آپ کو ڈیپیوڈ کر دیا جائے گا تو وہ جو جابز ہیں دوسری ان پہ بھی آپ لوگ لازمی اپلائی کریں مطلب جس حساب سے بھی آپ کی کولیفیکیشن ہے یہ آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں اگر آپ ٹیٹنگ میں کرنا چاہتے ہیں نان ٹیٹنگ میں جس جاب میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ